بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دوم کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں سوم کلمہ تمجید سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا اِلَهَ اِلَّا اللہ وَاللہُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ترجمہ پاک ہے اللہ تعالی اور تمام تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے اور اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالی سب سے بڑا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے چہارم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد يحیی ویمیت وَهُوَ حَيُّ لَا يَمُوتُ عَبَدًا عَبَدًا ذُّلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامُ بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ لِشَيْءٍ قَدِيرُ ترجمہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے وہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے جس کو موت نہیں عظمت اور بزرگی والا ہے اسی کے ہاتھ میں ہے خیر و برکت اور وہ ہر چیز پر قادر ہے پنجم کلمہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتو عمداً او خطاعاً سرزاً او علانیتاً وأتوب إليه من الذنب اللذی اعلم ومن الذنب اللذی لا اعلم انکا انت علام الغجوب و ستار العیوب و غفار الظنوب و لا حول و لا قوة الا باللہ العلي العظيم ترجمہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے کیا جان بوجھ کر یا بھول کر در پردہ یا کھلم کھلا اور میں توبہ کرتا ہوں اس کے حضور میں اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہے اور اس گناہ سے جو مجھے معلوم نہیں بے شک تو غیبوں کا جاننے والا اور عیبوں کو چھپانے والا ہے اور گناہوں کا بخشنے والا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے ششم کلمہ رد کفر اللہم انی اعوذ بک من ان اشرك بک شيئا وانا اعلم به واستغفرك لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والکذب والغیبت والبدعة والنمیمت والفواحش والبهتان والمعاصی كلها والم passed والم 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 ternา والم اے اللہ باک میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کسی چیز کو تیرا شریک بناؤں اور مجھے اس کا علم ہو اور میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے اس گناہ سے جس کا مجھے علم نہیں میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہو کر کفر سے اور شرک اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت اور چغلی سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور تحمت لگانے سے اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے اور میں ایمان لیا اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رضا ہے